بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لندن پولیس کا اب تک کا بڑا ایکشن مریم نواز اور نواز شریف پکڑے گئے ظالم نے عورت کی بھی کوئی عزت کا خیال کیوں نہ رکھا اس ویڈیو میں کچھ بڑی اور اہم تین ڈیویلمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے لیے لندن میں کون سی بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اور کس کیس میں اب مریم نواز ناصر بٹ اور نواز شریف لندن میں پھسنے جا رہے ہیں تصنیم حیدر نے کون سے بڑے اور تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں مریم نواز نواز شریف اور ناصر بٹ کے اوپر کیا الزامات ہیں کیا یہ لوگ اب واپس لندن جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے ایدھر سے ہی پاکستان ان کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی اگر لندن یہ جاتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات کیوں پیدا ہوں گی اور ناصر بٹ پہلے کی کیوں لندن سے فرار ہو چکے ہیں اور یہ دونوں بھی اس وقت لندن میں موجود نہیں ہیں جب یہ اتنا بڑا کیس کھل کر سامنے آیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین نواز شریف جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ستارہ ہے وہ بہت لکی ہے اور یہ ہمیشہ مشکل وقت سے نکل جاتے ہیں اور نکلتے یہ ہمیشہ ہی ڈیل کے ذریعے ہیں یہ دوخہ دہی کے ذریعے نکلتے ہیں یہ تو ان کی تاریخ ہے جب بھی پاکستان سے یہ نکلے یہ اینارو لے کر نکلے یہ مذاقرات یہ ڈیل یہ ایسے ہی معاملات میں نکلتے رکھے ہیں اور ایک ایسا شخص جس کو عدالت نے سزا دی ہو عدالت سے سزا یافتہ ہو اور اس کے خلاف کیسز ہوں اور وہ صرف پچاس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر ملک سے چلا جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے اس وزیر آزم کو اقتدار سے ہی ہٹا دے جس نے اس کو باہر جانے کی اجازت دی تھی یعنی عمران خان تو ایسا جو شخص ہے اور وہ پھر لندن میں بیٹھ کر سازشیں کرے حکومتیں لندن میں بیٹھ کر چلائے پاکستان کے فیصلے وہ یعنی اس پاکستان کی عدالتوں کو فیصلوں کو نہ مانے جہاں پر وہ اقتدار کی خواب دیکھ رکھا ہے جہاں پر وہ فور ٹائمز وزیر آزم بننے کے لیے بھی اس کا جو لالچ ہے اس کی جو حوث ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی یہاں پر ایک بات ذرداری کو میں کریڈٹ دوں گا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے حکومت آئی تو کون وزیر آزم بنے گا بلاول بٹو لیکن یہ ایسا حوث پرست انسان ہے ایسا مدب یہ کہ اقتدار کا لالچی ہے کہ یہ اپنے بھائی اپنی بیٹی اپنے بتیجے کے اوپر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں اور خود وزیر آزم بننا چاہتا ہے اور اب بھی بننا چاہتا ہے علاقہ تین دفعہ وزیر آزم بن کر اس نے جو کام کیے ہیں وہ سبی کو معلوم ہیں اب جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اصل میں نواز شریف کے خلاف کیا اقدامات جو ہیں وہ اس وقت لندن میں سامنے آئے ہیں اور اس کا انڈ ریزلٹ کیا خونے والا خی اور ناصر بٹ لندن سے کیوں باغا خی اور یہ تصنیم حیدر کا کیا تلق تھا پہلے نواز شریف سے اور مریم نواز کے ساتھ اور اب یہ ان سے کیوں الگ ہوئے ہیں برطانوی دار الحکومت لندن میں سابق وزیر آزم پاکستان محمد نواز شریف پر قطن کے سنگین الزمات لگانے والے سید تصنیم حیدر کو پولیس نے تفشیش کے لیے پھر طلب کر لیا ہے اور اب ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہونے جا رکھی ہے جو پاکستان اور برطانیہ کے بیچ جو ایک خلیج ہے اس کو بھی پیدا کر سکتی ہے لندن پولیس کی طرف سے طلب کیے جانے کی تصنیم حیدر نے اب خود تصدیق کی ہے وہ اس سے پہلے بھی کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے سامنے پیش ہو چکے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے افسران روامہ کے وسط میں یعنی پندرہ چودہ پندرہ جو جولائی ہے اس کو تصنیم شاہ خیدر کے انٹرویوز کریں گے یہ پولیس افسران تصنیم حیدر سے دو دن مسلسل انٹرویو کریں گے اور اس سے پہلے بھی یہ تصنیم حیدر سے دو تین انٹرویوز کر چکے ہیں تصنیم حیدر نے عرشد شریف کے قتل کا الزام نواز شریف مریم نواز اور ناصر بٹ پر لگایا تھا اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تصنیم حیدر نے کیا الزامات لگائے تھے اور وہ الزامات بہت سنگین تھے اور اس میں کچھ ایسی ویڈیوز کا بھی ذکر تھا کہ ان کو وہ ویڈیوز بھی دکھائی گئی ہیں جہاں پر عرشد شریف کو قتل کیا گیا ہے یا شہید کیا ہے آج تک سکول لینڈ یارڈ نے شریف فیملی یا ناصر بٹ کو تصنیم حیدر کے الزامات پر طلب نہیں کیا اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پولیس ذرائق کے مطابق تصنیم حیدر اور ان کے وکیل اب تک الزامات کی سچائی کے حوالے سے ناقابل تصدیق یا ناقافی جو شواہد ہیں وہ انہوں نے پیش کیے ہیں پولیس ذرائق کے مطابق تصنیم حیدر نے دعووں کا جائزہ لے رکھی ہے اور اس میں جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور اس لیے اب ان کو پھر دو بار انٹرویوز کے لیے بھلایا جا رکھا ہے تفشیش کے دوران تصنیم شاہ کو متراجم بھی فرام کیا جائے گا تصنیم حیدر کے الزامات کی انویسٹیگیشن کاؤنٹر ٹیروریزم پولیس کے کچھ افسران کر رکھے ہیں تصنیم حیدر کے الزامات اور معاملے کی تفشیش کاؤنٹر ٹیروریزم پولیس کا ایس او فیفٹین ڈویین کر رکھا ہے ناصر بٹ نے تصنیم حیدر کے الزامات کے بعد پولیس میں ان کے خلاف ریپورٹ درج کرائی تھی ناصر بٹ نے موقف تیار کیا تھا کہ تصنیم حیدر کے الزامات میں کوئی سچائی نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے عرشت شریف کی والدہ بچا چکی ہیں کہ ان کے بیٹے کے قتل کے حوالے سے ان کو کن پر شبا ہے عرشت شریف کی والدہ سپریم کورٹ میں کہہ چکی ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی امراد پھان اور مراد سعید کو طلب کیا جائے ناصر بٹ نے کہا کہ عرشت شریف سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا بے بنیاد الزامات لگانے والوں کو جواب دینا ہوگا یہ اصل میں ناصر بٹ کا ورین ہے ناصر بٹ کے اوپر مبینہ طور کے اوپر پنڈی میں دو لوگوں کو قتل کرنے کا الزام تھا اور آج سے دو دہائیاں پہلے یہ شخص لنڈن فرار ہو گیا تھا اور اب یہ واپس نون لی کے دور اقتدار میں واپس آیا اور اس کو نواز شریف کے بڑا قریب سمجھے جاتا ہے اور یہ لنڈن میں نواز شریف فیملی کی خوب خدمت بھی کرتا ہے لیکن عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے مریم نواز اور نواز شریف پر اگر تصنیم حیدر کوئی ایسے شواہد کوئی ایسی ایویڈنس جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس موجود ہے وہ اگر پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ مریم نواز کے لیے نواز شریف کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے انٹرویوز ہو جانے سے پہلے یہ لوگ دوبارہ لنڈن جانا نہیں چاہتے اور اب انہوں نے دبائی سے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اب در بدر ہو رکھے ہیں اور یہ بیک مانگ رہے ہیں کسی طریقے سے کوئی سعودی شاہ یا یو اے ای کا صدر یا شہزادہ ان ان کو اس بات کو میک شر کرے کہ یہ پاکستان آئیں اور ان کے خلاف کیسس نہ بنیں اور ان کو یعنی کہ چھوڑ دیا جائے ان کو وزیراعظم بنا دیا جائے یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ اس وقت امپورٹنٹ ہیں